بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچیس جولائی کو حال ہی میں ازاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے اور الیکشن کے بعد جناب یہ سوچا جا رہا تھا کہ وزیراعظم کون ہوں گے ازاد جمہو کشمیر کے نئے وزیراعظم کون ہوں گے ایک بڑا سوال تھا ایک بڑا مسئلہ تھا تحریک انصاف کے اندر کافی اس حالے سے تحفظات بہت سے لوگوں کو دو تین کینڈیڈیٹ سامنے آنا شروع ہو گئے لیکن حیران کن طور پر اس شخص کو وزیراعظم بنایا گیا جو کہ ابھی تک ڈسکس ہی نہیں ہوا آج ہی ان کا نام سامنے آیا ہے اور ان کا نام ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی یعنی اب پاکستان کے اندر جو وزیراعظم ہوں گے یعنی کہ وزیراعظم عمران احمد خان نیازی یہ بھی نیازی ہے اور جو کشمیر میں وزیراعظم ہوں گے سردار عبدالقیوم خان نیازی وہ بھی نیازی ہے ادھر بھی نیازی ادھر بھی نیازی یہ نیازی صاحب کون ہے یہ کیسے ایک دم سے سامنے آئے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے جب پی ٹی آئی وہاں پر اپنی الیکشن کیمپین کر رہا تھا بلکہ پچھلے دو تین سال سے جب وہاں پر نون لیگ کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کا یہی پلان تھا کہ اگر ہم ازاد کشمیر کے اندر الیکشن جیت جاتے ہیں تو وزیراعظم ہمارے کوئی اون نہیں بلکہ بیریسٹر محمد سلطان صاحب ہوں گے اور یہ ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے تحریک انصاف کا کارکن ہو ازاد جمہو کشمیر کا تحریک انصاف کا کارکن ہو پاکستان کے اندر دونوں کارکنان اور پارٹی کے جتنے رہنما جتنے میمبر سے کور کمیٹی کے میمبر سے وہ اس نام پر متفق تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریسٹر سلطان صاحب جو ہے یہ وزیراعظم عمران خان کے بھی بہت قریبی ہے اور تحریک انصاف کے لیے ان کی بہت بڑی جد و جہت ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو لہذا یہ ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے لیکن جب پچیس جولائی کا الیکشن جیسے ہی ہو جاتا ہے تحریک انصاف کو وہاں پر واضح طور پر کامیابی مل جاتی ہے تو یہ نام لوگ سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تحریک انصاف کی ایون کی جو کور کمیٹی ہے وہاں پر بھی اس نام کو کہی پر نہیں لیا جاتا میڈیا سے بھی یہ نام غائب ہو جاتا ہے سوشل میڈیا سے بھی یہ نام غائب ہو جاتا ہے تحریک انصاف کے کارکن اس نام کو بھول جاتے ایک اور نیا نام سامنے آتا ہے اور یہ ہے سردار تنویر علیاس صاحب کا اب یہ سردار تنویر علیاس صاحب جو ہے یہ کون ہے یہ اسلامباد کے اندر جو سینٹورس مال ہے جو آپ نے شاپنگ سینٹر دیکھا ہے کافی انچا بڑا مشہور یہ اس کے آنر ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ جناب وہاں پر وزیرعظم یہ ہوں گے اور ان کے لیے بڑی زبردست قسم کی لوبی سوشل میڈیا کی اوپر میڈیا کی اوپر چلائی گئی ہے لیکن اس نام پر کچھ لوگوں کو بہت سارے تحفظات تھے وہ ایسے کہ وزیرعظم پر یہ الزام لگایا جا رہے تھے پارٹی کے اندر سے کہ جناب آپ ایک کارکن کو چوڑ کر جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہے عرصے سے چل رہا ہے آپ اس شخص کو یعنی بریشتر سلطان کو آپ چھوڑ کر ایسے بندے کو بنا رہے ہیں جس کے پاس صرف پیسہ ہے دولت ہے اور بہت ساری دولت ہے اور تحریک انصاف کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیسو والا بندہ ہوتا ہے اس کو عہدہ بڑا ہی دیا جاتا ہے اور اگر عہدہ نہیں دیا جاتا تو اور بہت سارے فائدے اس کو دے دی جاتے ہیں پارٹی کے اندر اس کو ایک ہائی رینگ کا عہدہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تحریک انصاف نے تو الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا بلکہ دو ہزار بارہ سے ہم سن رہے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کو ہم ٹکٹ دیں گے جو نوجوان ہم کو ٹکٹ دیں گے تحریک انصاف نے نوجوانوں کو ٹکٹ دیے بھی ہے لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی پرانے نام ہم نے دیکھے جو پہلے مشرف کی کابینا میں تھے پھر پیپلز پارٹی پھر نون لیگ اور اب وہی لوگ تقریباً تحریک انصاف کے اندر شامل ہے ایسے نہیں کہ کچھ نئے نام نہیں ہے بلکہ نئے نام بھی اس میں شامل ہے خیر سردار تنویر الیاس کا نام سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج ہی ایک نیا نام اناؤنس کیا گیا سردار عبدالقیوم خان نیازی بڑا ہی حیران کن قسم کا یہ فیصلہ ہے اب اس میں دو تین چیزیں ڈسکس کی جاری ہے ایک جیو نیوز کے صحافی ہے وقار ستی ان کا نام ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب وزیراعظم عمران خان کو کسی روحانی شخصیت نے اعلی روحانی شخصیت نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ لفظ تیرہ اور اٹھارہ کا ہنسہ لے سکتے ہیں جو آپ کے لئے بابرکت رہے گا اور اس کے بعد آپ نے آئین سے جس کا نام شروع ہوتا ہوگا آپ نے اس کو وزیراعظم بنانا ہے تو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ تو بالکل ٹھیک انہوں نے خبر دی ہے ایک تو عین سے عبدالقیوم سے ان کا نام شروع ہوتا ہے عین سے اور دوسرا لے اٹھارہ سے یہ الیکشن جیتے ہیں وہاں پر تقریبا ان کو پچیس ہزار سے زیادہ ووٹ پڑے تھے تو یہ دعویٰ ان کا جہاں تک تو دلست لگتا ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں صدر عارف علوی ان کا نام بھی عین سے گورنر سن جو ہے عمران اسماعیل ان کا نام بھی عین سے عمران خان نیازی عثمان بزدار یہ سارے نام عین سے ہی شروع ہوتے ہیں لیکن اس کی برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کے پی کے کی جانب تو وہاں پر وزیراللہ محمود خان ان کا نام تو عین سے شروع نہیں ہوتا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں گلگت بلدستان کی طرف تو وہاں پر خالد خرشیس سا وزیراللہ ہے اور وہاں پر بھی تحریک انصاف نہیں الیکشن جیتا ہے ان کا ہی امیدوار وہاں پر وزیراللہ ہے تو وہاں پر بھی تو کوئی عین نام کا وزیراللہ نہیں ہے کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے تو یہ منطق یہاں پر فیل نظر آتی ہے اگر عین کے نام سے ہی سارے بڑے عہدے وزیراللہ اور گورنڈر رکھنے تھے تو پھر وہاں پر سارے جگہ پر محمود خان کی جگہ پر بھی کوئی عین ہونا چاہیے تھا خالد خرشید کی جگہ پر بھی عین ہونا چاہیے تھا تو یہ میرے نزدیک ایک فضول سی منطق ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے اگر حقیقت ہوتی تو ہر جگہ عین ہی عین ہمیں نظر آتا ایون کے آرمی چیف بھی عین ہوتا ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی عین سے شروع ہوتا جتنے پاکستان کے اندر بڑے عہدے ہیں وہ سارے عین سے شروع ہوتے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا البتہ سردار عبدالقیوم خان نیازی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک تو یہ نہ ہی سردار ہے اور نہ ہی نیازی ہے ایک صحافی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہے نہ سردار ہے نہ نیازی یہ مغل ہے دلی مغل اور ان کا گاؤں ہیں درہ شیر خان بلکل لائن اف کنٹرول پر ان کا گاؤں ہیں درہ شیر خان یہ وہ گاؤں ہیں جو ہر وقت فائرنگ کے زد میں آتا ہے سردار عبدالقیوم خان نے تقریباً تین سال پہلے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا اور اس سے پہلے وہ نون لیگ میں نہیں تھے بہت سارے لوگ یہ والی خبریں پھیلا رہے کہ یہ نون لیگ کا بندہ وزیراعظم بننے جا رہے تو یہ اس سے پہلے مسلم کانفرنس میں ہوا کرتے تھے اور تین سال پہلے انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور تحریک انصاف کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کے یہ جنرل سیکٹری بھی ہے یعنی کہ تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر بھی ان کو ایک اچھا خاصا عہدہ ملا ہے تحریک انصاف کے جتنے پارٹی کے آئینی جو مسئلے مسائل ہوتے یا جو فیصلے ہوتے ان میں ان کا اہم ترین کردار ہوتا ہے تو سردار عبدالقیوم خان جو ہے وہ کشمیر کے نئے وزیراعظم ہو گئے ان کے بارے میں جتنی معلومات ہمارے پاس تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور جو نام دو لیے جا رہے تھے سردار تنویر علیاز سنٹورس مال والے اور اس کے علاوہ بیرشٹر سلطان جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت پرانے منسلک ہیں یہ دو نام ڈراب کر دیے گئے ہیں اس کے ڈراب کرنے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر اپنی لابنگ کر رہے تھے اپنے گروپس بنا رہے تھے جس طرح پاکستان میں تحریک انصاف نے جب الیکشن جیتا تو اس وقت بھی جانگیر ترین گروپ شاہ محمود قریشی گروپ یہ گروپ جو ہے آپس میں بننا شروع ہو گئے تھے تو وزیراعظم عمران خان نے سوچا کہ گروپنگ کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے اور ایک نیا نام سامنے لے آتے تو نیا نام جو ان کو نظر آیا ہے سردار عضو قیوم یازی جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کریڈبل ہے دیکھتے ہیں ان کی کارتگردگی کشمیر میں کیا ہوتی ہے بہت سارے وعدے کیے ہیں عمران خان نے ریفرینڈم کا وعدہ بھی کیا ہے تو اب ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر اپنا ہی قریبی بندہ ان کا وہاں پر وزیراعظم بن چکا ہے تو وہ کشمیر کی عوام کی کتنی کوئی خدمت کرتے ہیں کیا کشمیر کی عوام کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرے اور پاکستان کا صوبہ بنایا جائے آگے آنے والے جو ماں ہوں گے یا ایک دو سال ہوں گے کشمیر کے حوالے سے ازاد کشمیر کے حوالے سے انتہائی اہم ہونے والے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندوات